اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اکتتم من لسانی یفکہو قولی ربی یسر ولا دعات شیل و تمم بالقیر اللہم لا صحل الا ما جغالته صحل وعن تطریق دلکزنا اذا شئت صحل اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علم آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم صورت زمر کی آیت نمبر 43 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ محلت اطا فرمائی جس نے ہمیں یہ وسائل اور سہولیات ہماری ضروریات ہمیں اطا فرمائی اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس باورکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اس کے صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کمیابی اور بھلائی اور اللہ اور اپنے خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھیں آمین جا رب العالمین اس سے پہلے تل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہوراتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 سے انوڈ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈر آ رہے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے کو گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے توقع کرنے والے اسی پر توقع کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں یعنی اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ تم اپنی جگہ پر امپی عمل کیے جاؤ میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں ابھی ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے پس جو شخص راہ راست پر آ جائیں اس کے اپنے ہی لیے نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائیں اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مکرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بھی یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں یہ ہمارے کل کا سبب تھا جس میں وہی جو بار بار وارننگ اور اور تنبیہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر طرح کی نشانیاں ہر طرح کی آسان سادہ سے الفاظ میں اور مشکل الفاظ میں لوجیکلی وہاں طریقے سے اللہ تعالی نے ذکر کیا اللہ کو پہچاننے کے بہت ساری نشانیاں وہ ذکر کی سارا کچھ لیکن اس کے باوجود اگر تم اس سے ہٹتے رہو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا وہ بار بار تذکرہ آتا ہے مختلف انداز میں اور یہاں پر اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک اور یہاں پر اللہ تعالی نے مثال دی یا ایک اور پہلو سے ایک اور آیت جو ہے اللہ تعالی نے ذکر کی جس میں نیند کے بارے میں ہے کہ نیند کے اوپر بھی تم تحقیق کرو غور و فکر کرو کہ کس طرح سے ایک نیند کے عالم میں ایک انسان جو ہے اس کا رشتہ جو ہے وہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور بالکل ہی دنیا کی پرواہ اسے نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی کے حکم سے وہ واپس اس کی روح واپس آتی ہے اور واپس وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی سے اور پھر اس میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں جو غور کرے اور جو اس کے اوپر سوچ سمجھنے کی کوشش کرے وہ یقیناً بہت ساری ایسی باتوں کو پا لیتا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت اور صرف اور صرف اسی کی قدرت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ اس روح کو واپس بیجتا ہے روزانہ کی بنیاد پر مسلطل جی عمل جی ہے وہ چلتا ہے تو وہ جب چاہے اس کے اس کے قدرت میں ہے کہ جب چاہے وہ اس کو قبض کر لے جب چاہے اس کو پرمننٹلی ڈسکنیکٹ کرتے بارل اس میں بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں اس میں بہت ساری ہمیں نشانیاں جو ہے ملتی ہیں کل تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ کچھ ایسی کیفیات انسان کے اوپر ہوتی ہیں جس میں اس کے جسم کا اور اس کا روح کا کہہ لیں کہ ان کا جسم کا جو دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عارضی طور پر کٹ جاتا ہے جس میں نیند کے علاوہ انسیزیاں بے ہوشی جی ہوتی ہے تو ایسی بہت ساری اشکال ہیں جو کہ گو کے نیند نہیں ہیں لیکن نیند سے ملتی جلتی بھی ہیں اور ٹیکنیکلی بھی تھوڑا سا اس میں مطلب ایک کمپیریزن ہے اگر ان کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دے کر سمجھنے کی کوشش کریں تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں باہر بڑھتے ہیں آگے آج کے سبق کتھ رہا آیت نمبر فورٹی تھری سے آج کے سبق شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کیا انہوں نے بنائے ہیں من دون اللہ اللہ کے صفاء اللہ کے علاوہ شفاء شفارشی کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی صفارشی بنا رکھے ہیں اب یہ وہی لوگ جو مختلف طرح سے ان کو نشانیاں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے لیکن ان نشانیاں کو چھوڑ کر وہ اپنی گمراہیوں کے رسے پر ہی لگے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہستنیاں یہ بوت اور یہ جو مطلب ولی اور جو بھی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں یہ ان کی صفارش کریں گے اور صفارش کرنے کا مطلب ہی ہم نے پہلے بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ کر چکا ہے مختصر ان یہ کہ دنیا میں تو صفارش جو ہے وہ جو مالک ہے یا فیصلہ کرنے والا جو ہے اس کے ذہن پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے در حقیقت دنیا میں عام مثال میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کوئی بندہ اگر کوئی ہے اپنے کمپنی کے آنر سے ریکویسٹ کرے کہ یہ میرا بھائی ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے اس کو آپ جوب پر رکھنے یہ کالیفائیڈ بھی ہے اور یہ پڑھا لکھا بھی ہے اور ایکٹیو بھی ہے اور یہ وہ تو در حقیقت اپنے اس کمپنی کا مینیجر یا آنر اس کے وہ ذہن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سی وی پیش کرتا ہے ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اس کے ڈیسیجن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس مینیجر کو یا اس مالک کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کردار کیسے کردار کا حامل ہے کیسے اس کے اتوار ہیں لیکن اللہ کے ہاں سفارش جو ہے وہ سفارش کرنے والے کس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے مختصر انداز صرف یاد دہانی کے لیے ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں سفارش جو ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوگی اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہوگی اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہستیاں اور یہ بزرگ اور یہ ولی اور دیوی دیوتا جو ہے یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے جن کو یہ اپنا سفارشی بنا رہے ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے تمہیں بھی جانتا ہے جن کی سفارش یہاں پر کی جائے گی بائرل اسی موضوع کے اوپر ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے سیوار سفارشی بنا رکھے ہیں ہمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اور ان سے وہ کسی عذاب اور سختی سے چھڑا لیں گے جب وہ وقت آئے گا پکڑ کا وقت کل آپ ان سے کہہ دیجئے اور بھلا کیا اگرچہ وہ ہوں وہ سب ہوں لا یم لکونا شہیان نہ اختیار رکھتے ہوں کسی چیز کا ولا یاکیلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا کیا وہ معبود جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کیا وہ کسی بھلا وہ کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتا ہوں اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں اس کے باوجود کیا واقعی وہ سفارش کریں گے یا سفارشی بن کرائیں گے تمہارے لئے اب یہاں پر جن معبودوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ معبود بھلا کیا معبود جو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ عقل شعور رکھتے ہیں کیا وہ تمہاری سفارش کریں گے اب یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اختیار جو سفارش کا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ جس کو وہ چاہے گا یہ اختیار دے گا سفارش کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالی دیں گے وہ بھی ایک خاص وقت پر اور جس کے لئے سفارش اللہ تعالی کے حکم سے ہوگی یا اللہ تعالی حکم کریں گے یا جو سفارش کے حق دار ہوں گے صرف وہ ہی ہیں جن کی سفارش کی جائے گی جو سفارش کے حق دار ہی نہ ٹھہریں ان کی تو سفارش بھی نہیں کی جا سکتی تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے یہ ساری سفارش اور دوسرے نمبر پر کہ وہ جن کی تم جن سے تم مبینے وابستہ کیے بیٹھے ہو وہ تو کسی چیز کا نہ ہی اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اقل و شعور رکھتے ہیں اب اس میں ہر طرح کے معبود جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں کچھ تو ایسے زی شعور قسم کی مخلوقات ہیں اللہ تعالی کی جیسے کہ نبیوں کی اور فرشتوں وغیرہ کی اس طرح سے جو کہ باتوں کو سنتے سمجھتے یا ان کے مطابق معاملات جو ہاں بتاہ کرتے ہیں یا اس میں وہ بوت اور وہ موجودات سورج چاند ستارے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہ مادی اور بیجان چیزیں ہیں جن میں کوئی اقل و شعور نہیں جو ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کے مطابق ان کو کوئی واپس جواب دے سکتے ہیں تو ہر طرح کی وہ چیزیں اور وہ ہستیاں اور وہ موجودات جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ساری کی ساری اس میں آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو نہ کسی چیز کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ اقل و شعور رکھتے ہیں اس چیز کا کہ وہ کسی کی سفارش کریں کل آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ شفاعت اللہ ہی کے لئے شفارش جمیعا سب کی سب ساری کی ساری سفارش کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کے لئے ہے جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور جس کی اجازت دے گا یا جو حق دور ہوگا اس کی سفارش کی جائے گی اسی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی یہ پوری پوری کائنات کی بادشاہی مالک اور مختار کل جو ہے وہ تو وہی اللہ ہے تم مالیہ ترجیون پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤگے ایک وقت آئے گا کہ تم سارے کے سارے اس کی طرف لٹائے جاؤگے اور وہاں پر جا کے تم اپنی اصل حقیقت جو ہے وہ پہچان جاؤگے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہم نے کیا کیا اور اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وَعِذَا ذِكِرَ اللَّهُ اور جب ذکر کیا جائے اللہ کا وَحْدَهُ اس کی یکتائی کا جب اللہ کی یکتائی یا اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے جب اللہ کی وحدانیت اللہ صرف ایک ہے لا الہہ اِلَّا اللہ اس کی یکتائی کا جب ذکر کیا جائے عشمہ عزت تو تنگ پڑ جاتے ہیں قلوب قلوب دل ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کن لوگوں کے اللہ دین لا يؤمنون بالآخرت ان لوگوں کے دل جو کہ کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ ایک انتہائی ایک اہم نکتہ ہے جس کو بار بار ہم قرآن مجید میں پڑھ لیا ہے کہ جو آخرت پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا وہ دنیا کی زندگی میں بہکتا رہتا ہے اس کو بہت دفعہ ہم نے ذکر کیا اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ایک ڈرائیور کی طرح کہ جب تک اس کو اپنی مندل نہیں پتا پتا کہ وہ گاڑی کو چلا کر کس جگہ پر جا کے اس کو بریک لگانی ہے اور کہاں پر جا کے اس کو رکنا ہے کہاں پر وہ جا رہا ہے تب تک وہ ایک رستے پر نہیں چل سکتا تب تک وہ گمرا اور بھٹکتا ہی رہے گا اور جیسے ہی وہ قیامت جو ہے وہ اس کے وہ مندل جو ہے اس کے ذہن سے نکلی وہ اپنا رستہ جو ہے وہ بھول بھلیوں میں چلا جائے گا اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا دنیا کی یعنی رونائیوں میں کھو جائے گا برانچز میں کھو جائے گا اسی طرح سے ایک مومن جو ہے یا ایک انسان جو ہے جب تک کہ وہ آخرت پر ایمان رکھ کے اس کے اوپر اپنی زندگی کا جو سفر ہے اس کو فوکس نہیں کرے گا تو وہ ایک سیدھے رستے پر اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا ہے تو وہ لوگ جن کے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں اس بات پر جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ایک اکیلی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لئے لائک نہیں ہے تو جب اللہ کی یقتائی کا وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے دل جہاں وہ تنگ پڑتا ہے وہ اسے زجھ کھاتے ہیں اسے وہ خوار کھاتے ہیں اسے وہ تنگ پڑ کر اسے پیچھے اٹھتے ہیں اس کو پیچھے کرتے ہیں وَاِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُوْنِ وہ جب ذکر کیا جائے ان کے پاس مِنْ دُوْنِ ان کا جو اس کے سواہ ہیں یعنی اللہ کے سواہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں جن کے وہ پیچھے لگے ہیں جن کے پیروی کرتے ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا سفارشی اور اپنا مددگار سمجھتے ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے تو اِذَا هُمْ ذَسْتَ بِشِرُونَ اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں جب ان کو اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں لیکن جب اللہ کے جن کو وہ معبود کرتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ان کا جب ذکر کیا جائے ان چیزوں کا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ براہ راستو مشرقین یا کافر جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے یا انہی کے لیے یہ آیت ہے لیکن یہ آیت جو ہے اس کو ایک عام آیت کا طور پر سمجھا جائے تو یہ آیت جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہے دنیا کے ہمارے روز مرہ کے معمولات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ ظاہری الفاظ میں تو مومن ہے لیکن ایمان کا دور دور تک ان کے وہاں کوئی آنا جانا نہیں ہے لیکن یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمزور ہے کہ جو اپنی دنیا کی خواہشات دنیا کی جو دولت ہے دنیا کی جو عزت اور مالہ دولت اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں دنیا کی طاقت اور روبر اور ربد جو ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو وہ اسے زج کھاتے ہیں اسے وہ پیچھے اٹھتے ہیں اسے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں لیکن جب ان محفلوں کا اور ان باتوں کا ذکر کیا جا جو ان کے ذہنوں میں ہر وقت چلتی رہتی ہیں ان ان معاملات کا ذکر جب کیا جا جن سے وہ دن رات جو ہے وابستہ ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور انہی کے لئے اپنی زندگی جو ہے وہ دور دوپ جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف زیادہ انٹریسٹ لیتے ہیں اس کی طرف وہ زیادہ توجہ سنتے ہیں یعنی ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں ایسی باتوں کا سن کر تو یہ مختلف پہلوں سے دیکھا جائے تو یہ آج کی سبق میں یہ آیت جو ہے یہ ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مشرقین جو ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مسلمانوں میں گروہ کے چیزے ہیں جو کہ کچھ ولیوں کو اور کچھ ایسے بزرگوں کو اپنا مددگار سمجھ دی اور ان کے ساتھ اپنی جوہانی وابستگی جو رستی رکھتی ہیں اور اس طرح کے عقائد جو ہوں بہت ہے آپ سب کو اندادہ ہوگا اس کا تو وہ سب بھی اسی کٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو یا صرف اسی کو پکارو کہ اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں کہ اس کو پکارا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کی بندگی جائے کی جائے تو اس پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے دلوں کی خواہشات کو جب ان کے سامنے کھول کر رکھا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کو بڑی خوشدلی سے قبول کرتے ہیں کل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر فورٹی سیکس جو ہے یہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا ذکر کے ساتھ اس کے دعا کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت ہے ایک الگ سا انداز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے جو بزرگی ہے اس کا ذکر کر کے اس کے دعا میں مطلب کی جاتی ہے اس کے مطلب یہ انسان جو ایسا کرتا ہے وہ بھی بڑا پرسکون اور بڑا اتمنان محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس طرح سے بزرگی اس طرح سے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی یقیناً مطلب اس بندے سے خوش ہوتا ہے تو یہ اس کے ایک طرح کا ذکر جو ہے جس میں اللہ کی بڑائی جو ہے وہ اللہ کو پیش کی کہ اللہ تو ہی اس کا مطلب قدرت رکھتا ہے تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے ایکل کہہ دیجئے آق صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ فاطر السماوات والعرض پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے عالم الغیب والشہادت جاننے والے اے جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر ساری باتوں کے انت تحکم تو ہی فیصلہ کرے گا بینہ عبادی کا اپنے بندوں کے درمین فی ما کانو فی ہی اختلفن ان باتوں میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ اے اللہ جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اے اللہ تو ہی یا جو کہ ساری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے اور تو ہی ہے جو فیصلہ کر دے گا اس دن قیمت کے دن اپنے ان بندوں کے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو آپس میں وہ اختلاف کرتے تھے دنیا میں یہ اختلافات ان کا فیصلہ آخرت میں ہوگا بہت ساری جگہوں پر ہم نے بار بار پڑا ہے اور جہاں پر اللہ کی بزرگی اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کا ایک ذکر ہے یا ایک انسان جو ہے نبی کیمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور ان کے توسط سے آپ بھی آج ہمارے لئے بھی ہے کہ سبمیشن ہے ایک اپنے آپ کو آجز کر کے پیش کر دینا اللہ کے حضور کہ دیکھ اللہ مطبع ہم نے کوشش کی ہم نے اپنی اپنے تھی جو بھی کوشش کی ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا تو ہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کی باتوں کو اور تو ہی فیصلہ کر دے گا ایک دن ہمارے دن میں اس بات کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اس کا ایک یاد دیہانی کا طریقہ بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز ہے اور اگر واقعی ان لوگوں کے لئے جن سب نے ظلم کیا ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے قیامت زمین میں ومثلہو اور اس کے مثل اب یہ آگے یہاں پر پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف چھوڑ دیا معاملہ کہ تو ہی فیصلہ کرے گا جب وہ اختلاف کرنے والے جمع ہوں گے وہاں پر یا جمع کیا جائے گا ان کو تو ان کے درمیان اب وہاں پر جو اختلاف کرنے والوں کا ایک گروہ جو ہے جو مشرقین پر ہے یا وہ لوگ بھی جو کہ اتنے کمزور تھے کہ وہ پہلے بیچ میں جنت میں جانے کے مستحق نہیں ان کو کچھ ابھی سزائیں وزائیں جو ہیں ملنی ہیں یہ ہمیں بہت سارے پتا ہے بہت ساری بیماری انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ ایسی لگا کے پھرتا ہے کہ آخرت میں اس کو کچھ سزا جہاں وہ قبول کرنی ہی پڑے گی بہترین یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر واقعی ان کے پاس جن سب نے ظلم کیا یہ در حقیقت دنیا کی زندگی میں اپنی اوپر ظلم کر رہے ہیں مطلب شرک کر کے یا گناہ کر کے جنہوں نے ظلم کیا دنیا کی زندگی میں اپنی اوپر ما فی الارض جمیعان جو کچھ ہے زمین میں وہ مثلہ ہو اور اس کے مثل یعنی اس کے مثل اس کا دگنا ماہو اس کے ساتھ جو کچھ اس کے پاس زمین میں ہے اور اس سے مثل اور بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہے لفت داؤ یعنی دنیا زمین کے خزانے سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پاس ہوں اور اس جیسے مزید اور یعنی اس کے دگنے خزانے اس کے پاس ہوں لفت داؤ بھی ہی ہے کہ وہ ضرور وہ فدیہ میں دے دیں گے اس کو منسو العذابی برے عذاب سے بچنے کے لیے اس برے عذاب سے اس سخت عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا فدیہ کر دیں گے لیکن یقیناً ان کا یہ فدیہ یا ان کا یہ یہ آفر جہاں یہ قابل قبول نہیں ہوگی قابل قبول کیا ہوں گے وہاں پر صرف ایمان توحید اور رسالت اور نیک عمل بارہ یہاں پر یہ ہے کہ زمین کے جتنے خزانے ہیں اور اس کے مثل دگنے ان کے پاس اگر ہوں وہ بھی اگر وہ دے کر فدیہ کر کے اپنے آپ کو عذاب سے دنیا کے عذاب سے چھڑانا چاہے سوری قیامت کے عذاب سے تو وہ اس عذاب سے چھٹکارہ نہیں پاسکیں گے اب یہاں پر ظاہری الفاظ میں تو بڑے سمپل تھے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اور اس کی مثل یعنی اس کا دگنا زمین کے سارے خزانے اور اس سے دگنے لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو زمین میں کتنے خزانے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انسان کے بس میں ابھی تک نہیں ہے کہ وہ ان سارے خزانوں کو کاؤنٹ کر سکے شمار کر سکے کہ دنیا میں کس قدر خزانے موجود ہیں مطلب ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے پتہ نہیں عربوں کروڑوں سال سے کب سے یہ زندگی مطلب دنیا جو ہے یہ زمین جو ہے جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے اب نہ جانے کتنے برس اور ہوگا کتنے ہزار یا لاکھ یا کتنے سال اور یہ زمین جو ہے وہ قائم رہے گی اسی طرح سے اور اس کے اوپر خزانے جو ہیں قارون کے خزانے بھی ہم نے دیکھے فیراؤن کے خزانے بھی ہم نے دیکھے زمین کی مادنیات ہیں زمین کے جتنے مطلب مال و دولت ہے مطلب بے تخاشہ مجھے نہیں لگتا کہ انسان جو ہے ان کو شمار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے خزانے سارے کے سارے خزانے مطلب اس کا تو یہ شمار کرنا بھی مشکل ہے کہ کس کس طرح سے خزانے اس زمین کے اوپر موجود ہیں سمندر میں چلے جاؤں پہاڑوں پر چلے جاؤں کشکی میں چلے جاؤں سمندر کی تہہوں میں چلے جاؤں زمین کی تہہوں میں چلے جاؤں کس قدر خزانے اور کس قدر مال و دولت اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل جو ہے وہ خزانوں کی شکل میں یہاں پر موجود ہے اس کا شمار کرنا ممکن نہیں اس کے دگنا بھی اگر ہو ایک انسان کے پاس اور وہ کہے کہ یہ میں فیدیہ دے کر آپ نے آپ کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لوں گا تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو یہ بھی وسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین زمین کے خزانے جو ہیں ان کو اس کی وسط کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس قدر وسیع خزانے ہوں گے لیکن اس کے باوجود کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا دنیا میں انسان جو ہے اپنی زندگی میں ظاہری طور پر کتنے پرسنٹ ان خزانوں کا لے سکے گا مطلب پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی نہیں ہوگا اس سے بھی کہیں کم ہوگا کہ دنیا میں ان خزانوں کو اس نے اپنے پاس اپنی ملکیت میں رکھا ہوگا یا اس نے کمایا ہوگا یا اس نے خرچ کیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی وقت اور وقت نہیں ہوگی اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کس کو قبول کیا جائے گا پھر وہی ایمان توحید و رسالت اور باقی ایمان کے تقاضے اور نیک عمل اور اس کے ساتھ تقویٰ اور زہد اور پرہیدگاری اور ساری چیزیں جو شامل ہیں وبدالہم اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لئے من اللہ اللہ کی طرح سے ما لم یکونو جس کا نہیں وہ تھے یختصبون گمان کرتے اور وہ خزانے اللہ تعالیٰ کی وہ خزانے جو ہے وہ تو قبول نہیں کیے جائیں گے اس کو قیامت کے دن سے چھڑانے کے لئے قیامت کے عذاب سے بچانے کے لئے اور ان کے اوپر جو وہ گمان کرتے تھے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے وہ اس کے سامنے ظاہر ہو رہے گا کیا وہ گمان نہیں کرتے اس دنیا میں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب اللہ کی سزا اللہ کی سزا اور اللہ کا عذاب یا قیامت کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اگر تو قیامت کے دن کا وہ گمان نہیں کرتے تھے اس کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے تھے اس کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے یا اس کو بالکل اپنے ذہنوں سے مادون کیا ہوا تھا اس کے نقش و نگار کو مڈا بیٹھے تھے اپنے دماغوں سے کہ قیامت بھی آئے گی اور وہاں پر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا وہاں پر یہ پوچھ گچ بھی ہوگی اور وہاں پر یہ چیزیں جو ہے یہ کچھ کام نہیں آئے گی وہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اچانک ان کے ساتھ یہ کیا ہوگیا اور وہ کہاں پر آ کھڑے ہیں اب اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے جو جس جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے وہ ظاہر کر دیا جائے گا ان کے سامنے اور وہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے ان ان عمال کی برائیاں ماں کسابو جو ان سب نے کمائے دنیا میں جو ان عمال کے ذریعے سے جو برائیاں کماتے رہے وہ دنیا میں جو ان عمال کے ذریعے سے دنیا میں اپنے عقائد کے ذریعے سے اپنے روئیوں تور کے ذریعے سے تور و تریقے ذریعے سے ہر طرح سے وہ دنیا میں جو برائیاں انہوں نے کمائی وہ ان کے سامنے وہاں پر آ جائیں گی وہاں کا بہم اور وہ گھیر لے گا ان کو بہم وہ آزاد جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے جس کا وہ دنیا میں مزاق اڑاتے تھے مشرقین کے بارے میں تو بہت واضح طور پر ہے کہ وہ مزاق اڑاتے تھے نبی قیمت علیہ السلام کا ایونکہ آج بھی کس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر بھی جنگ کے تو ہمیں بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری جو وہ نظر آ جاتی ہے کہ اللہ نے سامنے کھل کھل کر رکھ دی آیات کہ یہ کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا لیکن ان کو چھوڑ کر اپنی منمانیوں میں اگر لگے ہمیں ہیں تو یہ بھی در حقیقت انڈیریکٹلی اللہ کی اس نصیحت کا یا اللہ کے اس عذاب کا جو اللہ تعالی نے ذکر کر دیا اس کا مزاق اڑانے کے مترادف ہوتا ہے بہت ساری اور مختلف اعلیوں سے اس کے بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا میں اس کا مزاق اڑانا یا مزاق بنایا جانا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزاق ہی بنا چھوڑا ہے ہم نے اس کو جو سارا کچھ اپنے دنیا کے رسم و رواج میں دیکھیں کہ ان کو جب سمجھایا جائے بتایا جائے شادی بیعہ کے معاملات دیکھیں دیگر تقریبات میں دیکھیں کہ یہ چیزیں مطلب مناسب نہیں ہیں جاہد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کے حکامات کی سری خلاف ورزی ہیں الٹا گناہ کمانے کا باعث ہیں لیکن ان کو پسے پوش ڈال دی اور اکثر لوگوں کو بیک ورڈ اور پس مندہ کس ان کا بھی کہہ دیا جاتا ہے نیرو مائنڈیڈ بھی کہہ دیا جاتا ہے بہت مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سے یہاں پر مزاق اڑایا جاتا ہے اللہ کے حکامات کا اور اس انجام کا جس کا اللہ تعالی نے بار بار ذکر کیا ہے اور یہ سارا کچھ ہے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور اچانک سے وہ گھیر لے گا ان کو عذاب وہ جو ہے فائضہ مثل انسان اور زورو اور جب پہنچے انسان کو کو کوئی تکلیف اب دیکھیں یہاں پر بھی انسان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کافر اور مشرق صرف وہ نہیں سارے کے سارے انسان جو ہیں جب کسی انسان کو جب تکلیف پہنچے کوئی دعا نہ تو وہ پکارتا ہے ہمیں تکلیف کے وقت میں انسان جو ہے وہ ہمیں پکارتا ہے ثم مائزہ خول نہ ہو نعمتن پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسے کوئی نعمت جب وہ مشکل کے گھڑی میں ہے تکلیف کی گھڑی میں ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم اسے عطا کرتے ہیں کوئی نعمت کوئی نعمت اس کی دعا کا قبول کر لیتے ہیں اس کے لئے آسانیہ کرتے ہیں اس کی وہ مصیبت دے وہ دور کر دیتے ہیں اسے جب کوئی ہم عطا کرتے ہیں کوئی نعمت منہ اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی آئیوی نعمت جا ہے قولا تو وہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے انما اوتیتو بے شک میں صرف وہ دیا گیا ہوں علا علم جو کہ میرے علم کی بنیاد پر ہے مجھے تو وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں یا وہ مجھے جو نعمت عطا کی گئی ہے یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے اس کو بھی دو تین مختلف پہلوں سے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ایک انسان چاہے وہ مشکل کے گھڑی سے نکل کر دعاوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس کو نعمتیں دی اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی مشکل میں بڑی اسودگی میں ان کی اسودگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے آیت کے کنٹیکٹ میں اگر دیکھیں تو ایک مشکل گھڑی میں تھا وہ لیکن اس نے اللہ تعالی سے دعا کی جب اللہ تعالی نے اس مشکل گھڑی کو اس کے سرٹال دیا اور نعمت اور فضلوں کرم اس کے اوپر کیا تو وہ شخص جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہوں اس میں دو پہلو جائیں ایک پہلو تو وہی جو مشرقین کا ایک عقیدہ یا کہنا یا ماننا کہہ لیں کہ اگر دنیا میں ہمیں اللہ تعالی نے یہ عزت اور یہ یہ مال و دولت دی ہوئی ہے وہ ہم اگر اگر یہ ہمارا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں اللہ کے لیے تو دنیا میں ہمیں یہ سارا کچھ نہ دیا اگر دنیا نے اللہ تعالی نے دیا ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے خوش ہے ایک تو یہ بھی پہلو نکلاتا ہے لیکن دوسرا پہلو یہاں پر غالب ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کی نعمت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے ہی علم یا اپنے ہی بلبوتے پر یہ حاصل کیا ہے یا دوسرے معنوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اس لیے دیا گیا کہ میں اس کا حق دار تھا میں ہی اس کا حق دار تھا اس لیے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا یا یہ تو میری اپنی محنت میری اپنی کوشش میری اپنی کاوش اور میرے اپنے علم جو ہے میری اپنی ٹیکنالوجی ٹیکنیک یا میری اپنے سکلز جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے کہ مجھے آج یہ نعمت جو ہے ملی ہے یہ کامیابی مجھے ملی ہے یہ مجھے پروجیکٹ میرا کامیاب ہو گیا ہے یا یہ میرا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو گیا ہے یہ تو میری اپنی محنت اور کوشش ہے وہ اللہ کی عطا کردہ یا اللہ کی نعمت یا اللہ کی مہربانی جو اس نے اللہ تعالی نے اس کے اوپر کی اس کو وہ بھول نہیں جاتا میں کہوں گا کیونکہ وہ بھول تو سکتا ہی نہیں اس کو وہ پسے پوش ڈال دیتا ہے اس کو وہ جھٹلا دیتا ہے اس کو وہ نیچے کر دیتا ہے آپ نے آپ سے آپ نے آپ کو وہ انچہ کرتا ہے بلہ یہ فتنہ تن نہیں وہ جو اللہ نے کوئی نعمت جو اس کے عطا کی وہ اس کے اپنے علم اپنی ذہانت اپنی اس کے سکلز یا اس کی حقدار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلہو بلہ یہ فتنہ تن بلکہ یہ تو ایک فتنہ ایک آزمائش ہے ولیکن بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے ولیکن اکثر ہم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان کے وہ نہیں جانتے اور یہاں پر بار بار ہم یہ جانتے کا جو لفظ آتا ہے ہمارے سامنے اس کے بیک اپ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ آہ تھوڑا جو بھی ان کے پاس نسیت پہنچے اس کے اوپر غور و فکر کریں اس کے اوپ اس میں سے اچھی بات کے اوپر عمل کریں وہی اکل والے ہیں اور اکل والے جو ہیں در حقیقت وہی علم رکھنے والے ہیں بھارت اگر وہ تھوڑا سا غور فکر سے کام لے کر سمجھ بوچ سے کام لینے کی کوشش کریں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بل ہی یہ فتنہ تن یہ تو ایک آزمائش ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتیں اطاقی ہیں تو اس کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے کم نعمتیں اطاقی ہیں تو اس کا حساب کتاب کم ہوگا جس کا زیادہ ہوگا جس کو زیادہ مال دیا یا زیادہ نعمتیں اطاقی اس کے اس کے شکر کا امتحان ہے وہاں پر کہ وہ کس طرح سے شکر کرتا ہے ان نعمتوں کے اوپر اور جس کو تھوڑا سا کم رکھا اس کی اس کے سبر کا امتحان ہے کہ کس طرح سے وہ سبر کرتا ہے تو بہرحال یہ بہت سے مختلف پہنوں سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں یا اللہ کا انام و کرام یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور اسودگی جو ہے ہر لیول پہ جتنی بھی ہے کسی کے پاس جتنی بھی ہے اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کے پاس میکسیمم مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اطاق کر دیا اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مطلب منیمم اللہ تعالیٰ نے اطاق کیا کہ اس سے کم تو کسی کو اطاعی نہیں کرے گا دونوں ایکسٹریم میں کوئی بھی شخص نہیں آسکتا تو اس کے درمیان میں ہیں جب جب اس کے درمیان میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ حسودگی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کچھ نہ کچھ بے شمار ایسی چیزیں جن کا تو گمان بھی نہیں کرتے لیکن چلو انسان جو ہے وہ اپنے روز مرا کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے سوچتے جو چیزیں سوچتا ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ حسودگی ضرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے اوپر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور کچھ کمیاں ضرور ہوتی ہیں اس کے اوپر جس کے اوپر اس کو صبر کرنا چاہیے اور صرف صرف اللہ کی ساتھ وہ توقل جاہاں وہ رکھنا چاہیے تو یہ تو در حقیقت ایک آزمائش ہے اس کے اوپر جس کے ذریعے سے وہ آزمایا جا رہا ہے قد قال احل یقینا کہی یہ بات اللہ زینہ ان لوگوں نے من قبلہم اس سے پہلے بھی یہی بات جو ہے اسی طرح سے تکبر اسی طرح سے غرور جو ہے یقینا یہ بات انہوں لوگوں نے بھی کہی جو اس سے پہلے تھے فما اگنا تو نا کچھ کام آیا انہم ان کے ما کانو یق سبون جو وہ کمایا کرتے تھے یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے لیکن ان کی ان کی وہ کمائی کسی کام نہ آئی اسی طرح سے پچھلے لوگ جو ہیں وہ بھی اتراتے تھے گھمند اور غرور کرتے تھے اپنی مال و دولت پر اور اپنی طاقت پر اور اپنی حکومت پر لیکن کچھ بھی ان کے کام نہ آیا ان کا بھی ان کے لیے بھی ازمائش تھی وہ ازمائش میں ناکام ہوئے اور وہ دنیا میں بھی عذاب ان کو آ گیرا اور آخرت میں بھی یہاں پر دو پہلو جو ہے اس کے وہ دوبارہ سے ہمیں ملتے ہیں ایک تو پہلو یہ کہ پچھلی قوموں کا کچھ تذکرہ ہوا جس میں قانون اور فیرون وغیرہ یا اس طرح کے بہت ساری اور بڑے بڑے عظیم و شان سلطنتیں کہہ لیں لیکن وہ کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملے ہو یا جس سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے اللہ تعالی خطاب کر رہا ہے پچھلی آیات میں ہم دیکھیں تو تو انسان سے مراد ہمارے اباؤ اجداد بھی ہوتے ہیں میرا قریبی اباؤ اجداد ابھی کچھ سو دوسہ سال تین سو سال کی زندگی اگر ہم دیکھ لیں تھے ہمارے پچھلے جو گزر چکے لوگ قریب قریب کے گزرے ہوئے لوگ جو ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس بڑے مال و دولت کے امبار تھے بڑا یہ کچھ تھا وہ کچھ تھا لیکن کچھ بھی ان کے کام نہیں ہوا ان کا بھی انجام ویسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے لوگوں کا ہوگا یہ تو ہوتا پچھلی قوموں کے بارے میں یا پچھلے گزر گئے لوگوں کے بارے میں اب ہے فعصاباہم سی یہ آتو تو پہنچیں پہنچیں ان کو برائیاں مانکا سب ہوں جو جو عمل کیے جو عمال برائیاں ان عمال کی جو ان سب نے کمائے اب یہ جو ہے یہ آیت کا پہلا ایسے جو پچھلی آیت سے اس کا لنک بنتا ہے کہ پچھلے جو گزر گئے لوگ ہیں وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا جو انہوں نے کمائیا تھا اور ان کی برائیاں اچھائیاں تو انہوں نے کمائی نہیں برائیاں جو انہوں نے کمائی یا برے عمال جو انہوں نے کیے وہ ان کو آن پہنچے یعنی ان کی مصیبت ان کا آن پہنچی یا ان برائیوں کا بدلہ ان کو مل گیا یا مل رہا ہے یا ملے گا واللہ زینا ظلمو اور اب اب ہمارے لیے یا اب جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے یا اس وقت کے مشرقین جو واللہ زینا ظلمو منہا اولائی اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے سیسیب ہم ان قریب پہنچیں گی ان کو سییات مرائیاں ان کے آمال کی ماں کا سب جو انہوں نے کمایا پچھلے لوگ جو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور اب آج جو ایسا کر رہے ہیں آج کے دور میں جبکہ یہ آیت جو ہے ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو چکی ہے اب بھی اگر کوئی ایسا اسی طرح سے کرے گا جیسے پچھلے لوگ انہوں کیا تو جو پچھلے لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالی نے قانون لاغو کیا تھا وہ قانون آج بھی لاغو ہے کہ ان قریب انہیں پہنچیں گی ان عمال کی برائیاں یعنی ان عمال کی برائیاں جو ہے وہ ان کو ان کی مصیبت اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے کمائی اس دنیا میں وما ہم بھی معجزین اور نہیں اور نہیں ہیں وہ سب آجز کرنے والے وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یا مال و دولت اور اپنی جو طاقت ہے اور اپنا جو حکومت ہے اس کے بل پر گمنڈ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کو آجز نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کو تو آجز کیا جا سکتا ہے اللہ تو تو آجز کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن اس کے فضل و کرم کا مستق بنا جا سکتا ہے اس صورت میں کے نیک عمل کریں آخرت کے فضل و کرم کی یہاں پر وکر بات کرتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر بلائی اور احسان کر رہی رہا ہے اور کیا نہیں ان سب نے جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ یب سطر رزق کہ وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ یق دل اور وہی تنگ کرتا ہے کیا نہیں ان سب نے جانا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے رزق اس کا کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں جو صحیح معنی میں ایمان لاکر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں یا صحیح معنی میں جو جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں یا ان نشانیوں کے اوپر جو غور و فکر کر لے وہ یقیناً ایمان والوں کے صف میں شامل ہوگا کیونکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں اور یہاں پر جو رزق ہے اس کا ایک دفعہ پھر یادہانی کے لیے ہم مطلب تذکرہ کرتے جو رزق جب ہم جو ورڈ جو آتا ہے تو وہ رزق سے ملاد جو ہے وہ صرف مال دولت نہیں رزق مراد ہر طرح کی آسودگی اور ہر طرح کے نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی آتی ہے کسی کو علم دے کر اللہ تعالیٰ نے صاحبِ علم بنایا یہ بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رزق ہے رزق میں سے ایک قسم ہے کسی کو بصیرت عطا کی کہ وہ بات کو سمجھ کر بڑے اچھے انداز سے اس سے مطلب پورکاسٹنگ کر سکتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے اور ایسے لوگوں چاہیے ایک مشورہ دے کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی حکومت دی عہدہ دیا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں تو یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہاں کہ جس کے لیے وہ کشادہ کر دے اور جس کے لیے وہ تنگ کر دے جس کے لیے کشادہ کرے اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے شکر کرتا ہے جس کے لیے وہ تنگ کرے اس کے لیے امتحان ہے کہ کس طرح سے اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس میں یقیناً ایمان لانے والے جو ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں یہیں پہ رکھتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہمارے پاس اللہ نے رزق دیا ہے بے حساب رزق ہمارے پاس موجود ہے جس بھی ہم کیفیت میں جس بھی ہم حالت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکاؤنٹیڈ اور بے شمار طرح کے انعامات اور رزق جو ہیں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے اوپر شکر کر سکے اور اس کے اوپر اپنے صبر جہاں اس کو بھی کر سکیں اب یہ کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خفیران کسیرہ یہ اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وقت بھی ہو چکا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سن سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر صحیح سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے ہمارے لئے آسان کریں ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان کریں اور پوری فرمائے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحیح سے برپور زندگی عطا فرمائے اور جو ہمارے بہن بھائی اور جتنے ہمارے چاہنے والے اور جتنے وہ جن کو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح سے برپور زندگی عطا فرمائے بیماریوں میں شفائی کا ملاج لاتا فرمائے آمین جا رب العالمین ربنا آتینا پی الدنیا حسن وفی الاخرہ تیسن واکی نازامنا ربنا ظلمنا انفتنا ویلم تکفیر لنا و ترحمنا لنا کوننا من القاسرین ربی الحم همہ کمارب بایانی شغیرہ ربی الحم همہ کمارب بایانی شغیرہ ربنا تکبل منا انکان تسمیو للیم و توب آلینا انکان تتواب رحیم شبحان ربی کا رب العزتی ما یاسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب و علیک جزاکم اللہ خو خیر کسیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ